بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کو خوش آمدید کہیں گے کیپٹل ون ٹی وی سے میں ہوں آلیا کیسر اور بات کریں گے ہم ستپارہ اور ان کی ٹیم کے حوالے سے یقینا پوری قام جو ہے وہ جان سنوری جان پائبلو اور ستپارہ کے لیے دعا گو ہے اور یہ دعائیں لگتا ہے کہ رنگ لا رہی ہیں ہم آج کے اس پرگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کیٹو پر اور کیا نشان ملے ہیں جن سے امیدیں ایک بار پھر سے زندہ ہو گئی ہیں اور ستپارہ کے اپنے ہی گاؤں سے روحانی پیشوانے جو پیشکوئی کی تھی وہ پیشکوئی تھی کیا اور کیا وہ واقعی سچ ثابت ہو رہی ہے ریسکیو آپریشن اب تک کہاں تک پہنچا ہے اور اس ریسکیو آپریشن میں کیا کیا استعمال کیا جا رہا ہے کب تک اس ریسکیو آپریشن کو جاری رکھا جائے گا اور اس کے ذریعے سے کیا واقعی ستپارہ اور اس کی ٹیم کا جو سراخ ملا ہے وہاں اگزیکلی ان کو تلاش کر لیا جائے گا یہ تمام باتوں پر آج کے اس پرگرام میں ہم انفرمیشن آپ تک لے کر آئیں گے سو پرگرام پورا ضرور دیکھئے گا اور اس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے کیونکہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی ہے ہماری ٹیم جو اس وقت جا فشانی سے آپ کے لئے کام بھی کر رہی ہے اس کے لئے آپ اس کو لائک بھی کیجئے اس کو شیئر بھی کیجئے اور اس کے ساتھ ہماری حوصلہ افضائی کے لئے اور ہماری اصلاح کے لئے آپ تنقید بھی ضرور کیجئے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا چینل ایک بہتر کام کر رہا ہے تو اس کی تعریف بھی کیجئے بات کر لیتے ہیں ہم ستپارہ کے حوالے سے یقینا پوری دنیا میں ستپارہ کی بہادری اور شجاعت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جان سنوری اور جان پیبلو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور یہ صرف کسی ایک شخص کے حوالے سے نہیں یہ در حقیقت ان افراد کی حوالے سے بات ہو رہی ہے جو کہ اپنے سے ہزاروں میٹر اونچے پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور کئی لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کو پہاڑوں سے عشق ہوتا ہے اس لئے وہ پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں اور اس عشق میں جب آپ کو دیدار نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کے لئے باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ بیکار ہو جاتی ہیں اس طرح کی باتوں سے لے کر اس طرح کی باتیں کہ ستپارہ جو ہے وہ ٹیم کے ہمرا کیوں گئے اور جہاں تک وہ پہنچے تھے بغیر اکسیجن کے جانا کیا درست تھا اس پر بھی ہم بات کریں گے انفرمیشن آپ کو دیتے ہیں کہ اکسیجن کے بغیر جانے والی جو مت ہے یا کہانی ہے یا سٹوری ہے اس کے حقائق کیا ہے لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ستپارہ کے حوالے سے اب تک جو آپریشن کیا جا رہا ہے اس میں کیا حقائق جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور ریسکیو آپریشن میں کس طرح کی چیزوں کو جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آئیس آئے یعنی آئیس آئے برف کی آنکھ یہ ہے اس کا اردو ترجمہ اور آئیلنڈ جو ہے آئیس لینڈ کے ساتھ مل کر اس کی ایک ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کیٹو پر ستپارہ اور ان کی ٹیم کی تلاش کا کام جو ہے وہ جاری تھا کہا یہ جاری تھا کہ پہلی بار اس ٹکنالوجی کے استعمال سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ کہاں وہ ٹیم ہو سکتی ہے اور اب امید بند گئی ہے کہ ستپارہ کی ٹیم اور ان کا سراخ جو ہے وہ مل چکا ہے اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جب تمام ہی نیشن جو ہے وہ اس بارے میں بات کر رہی تھی کہ اب ستپارہ کو ڈھوننے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ پانچ فروری سے وہ لاپتہ ہیں پانچ فروری کی شام سے ان کا کوئی رابطہ جو ہے وہ نہیں ہو پایا ہے اپنے ٹیم کے ساتھ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی وہ لوگ جو کیم پر موجود رہتے ہیں مختلف کلپس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ پھر اسی طریقے سے جان سنوری اور جان پیبلو کا رابطہ بھی نہیں ہو پایا ستپارہ کے گاؤں سے ایک روحانی پیشوانے یہ پیشکوئی کی تھی کہ ستپارہ کی ٹیم میں ایک شخص ایسے ہیں جو کہ جان کی بازی ہار بیٹھے ہیں لیکن ستپارہ ابھی زندہ ہیں اس پیشکوئی کو لے کر ستپارہ کی جو فیملی ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ تلاش کے جو اس وقت ریسکیو آپریشن ہے اس کو جاری رکھیں گے اور یہی وجہ ہے کہ ایک بار پھر سے ستپارہ کے جو بیٹھے ہیں ساجے ستپارہ اور ان کی فیملی کے کچھ میمبر جو کہ بہت تجرباکار کوپیما بھی ہیں وہ اس ٹیم کا ایک حصہ بنتے ہوئے تلاش جو ریسکیو آپریشن ہے اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے ہیں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ محمد علی ستپارہ سمیت جو لاپتہ کوپیما ہیں ان کا یہ ایک بڑا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے برف میں ایک غار بنائی ہے اور وہ اس میں رہ رہے ہیں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ایک شخص کی جو جان جانے کی یعنی ان تینوں کی جو ٹیم ہے اس میں ایک شخص کی جان جانے کی جو پیشکوئی ایک روحانی پیشوا کی جانب سے کی گئی ہے وہ سے ثابت ہو لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ محمد علی ستپار اور ان کی ٹیم کے زندہ رہنے کے جو امکانات ظاہر کیے گئے ہیں خدا کرے کہ ایسا ہی ہو اور وہ صحتیاب ہوں صحت سے ہوں اور زندہ ہوں اور اس وقت جو ہے جو اب کی تک کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں اس میں کہا یہ جارہا ہے کہ کوپیماوں کے خاندان نے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جو ہے اس کو جاری رکھنے کا فیصلہ ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاپتہ کوپیماوں کے برفانی غرب بنا لینے کے امکانات بہت زیادہ مضبوط ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ سرچ آپریشن جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جہاں کھانے اور پانی گرم کرنے کا سامان وافر مقدار میں ہو وہاں زندہ بچنے کے امکانات ہوتے ہیں اور کہا یہ جارہا ہے کہ ان کے سامان میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ اگر یہ برف کی غار بنا لینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہوں گے اور ان کے جو بچنے کے امکانات ہیں وہ جو ان کے اپنی جگہ موجود ہیں اس لئے ریسکیو آپریشن ان کی تلاش کے حوالے سے جاری رکھا جائے گا تینوں لاپتہ کوپ اماؤں کے جوہلے خانہ ہیں انہوں نے مشترکہ بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ چار روزہ مسلسل فضائی جو تلاش اس میں کچھ نہ پتا چل سکا کیونکہ منجمد درچہ حرارت تھے تیز ہوا تھی دھند تھی اس کے باعث سرچ ان ریسکیو آپریشن میں کامیابی نہیں مل سکی لیکن مشترکہ الامیوں میں بہت سی مزید چیزیں جو ہیں ان کو سامنے لائے گیا اور اس میں کہا گیا ہے کہ کوپ اماؤں کی تلاش کے لئے پسے پردہ ابھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے جس کے حقائق فلحال دنیا کے سامنے نہیں لائے گئے ہیں کچھ کچھ بات ہیں جو ہیں وہ دنیا کے سامنے لائے جا رہے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جدید نظام کے ذریعے پہاڑی کی جو بلندی ہے اس کی ایک ایک انچ جو ہے اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جاری کیونکہ اب جدید ٹیکنالوجی کو انوالف کیا گیا ہے تو اس سے پہاڑ کی چوٹی کا جو ہے وہ علم حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ برفانی غار میں کھانے کی چیزیں پانی گرم کرنے کی سہولت اگر ان کے پاس موجود رہی اور برفانی غار بنا کے وہ رہ رہے ہوئے تو یقیناً ان کے بچنے کے امکانات کافی زیادہ ہو سکتے ہیں تینوں خاندانوں نے آرمی چیف اسکری دارے تعلقات ہے اما کبھی انہوں نے شکریہ ادا کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی قوم کے بھی مشکور ہیں کہ جنہوں نے اتنی زیادہ مشکت حالات میں جو ہے وہ ساتھ دیا ہے تینوں فیملیز کا اب یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو جو لا پتہ کوپیما ہیں ان کی تراش کے لئے پہلی بار سنتیٹک اپرچر ریڈار ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے مایکرو سیٹلائٹ ارث آبزرویشن ٹیکنالوجی سے ہر مربع میٹر جو ہے اس کو تلاش چکے کیا جا سکتا تو اس کو دیکھا بھی جا رہا ہے اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی مدد سے ان جگوں کو دیکھنا آسان ہوتا ہے جہاں پر عام ہیلیکاپٹر جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو اب تک کا جو ریسکیو آپریشن ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے ٹیکنالوجی کیا ہے اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں آپ نے ہمارے پروگرام کے آغاز میں بھی دیکھی ہوں گی چند ایک تصویر آپ کے سامنے لائے گئی تھی ان تصویر میں وہ ایریا جو ہے اس کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں پر ان کوپہماؤں کے موجود ہونے کی امکانات ظاہر کیے گئے ہیں وہ ایریا بھی نشاندہی اس کی کی گئی ہے کہ جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوپہماؤں میں موجود ہو سکتے ہیں اور خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس جگہ پر انہوں نے غار بنائی ہوگی اور غار بنا کے وہ اس جگہ پر رہ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کا تلاش کیا جانا ضروری ہے یہ وہاں پر ہمارے منتظر بھی ہو سکتے ہیں آج کے حوالے سے جو بات کرتے چلیں سب سے جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے چونکہ اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو آپریشن جو ہے وہ کنٹینیو کیے لیکن ایک اور اس آپریشن کو جدت دی جا رہی ہے جس میں علی محمد ستپارا جان سنوری جان پیبلو جو ہے تینوں کون پرمہ کو تلاش کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے جسے تھرمل ویجن کہا جا رہا ہے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے سی ون تھرٹی جہاز کو استعمال کیا جائے گا اور تھرمل ویجن جو ہے وہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کو سی ون تھرٹی میں نصب کیا جائے گا اور جہاز کو جو ہے وہ اوپر تک لے جا کر دیکھا جائے گا یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سب سے بڑا پاکستان کا ماؤنٹین ریسکیو آپریشن جو ہے وہ ہوگا اس سے کیٹو کو اس حسے کو کور کیا جائے گا جہاں سے محمد علی ستپارا اور ان کے باقی جو ساتھی ہیں وہ لا پتا ہوئے تھے وہاں سے ہی چونکہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹائمنگ کے حوالے سے بھی اور اس وقت کی جو سیٹلائٹ و پیکچرز جو موصول ہوئی ہیں ائر سپیس سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آئس لینڈ کی جو وہ کمپنی ہے ان سے بھی ملنے والی تصابیر کی مدد سے اکافی حد تک جو ہے وہ نشان دہی ایک ایریا کی کی گئی ہے جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ این ممکن ہے کہ ستپارا اور اس کی ٹیم نے یہاں غار بنا رکھی ہے اور وہ وہاں پر موجود ہیں اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور جو امکانات ظاہر کیے جارے ہیں کیونکہ اتنے مشکل حالات میں اتنے مشکل موسم میں وہاں تک پہنچنا کوئی آسان بات نہیں ہے اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن امید سے دنیا قائم اگر دو ہزار آٹھ میں ایک کوپیما نوے گھنٹے سے زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ بوٹلنک کے قریب گزار سکتا ہے جو کہ انتہائی دشوار گزار ہے اور وہاں پر بھی زندہ بچنے کے امکانات عمومی طور پر لوگوں کے نہیں ہوتے لیکن نوے گھنٹے گزارنے کے بعد وہ اگر زندہ بچائے ہیں تو ہماری امید ہے علی صدپارہ جنہوں نے اپنی ساری زندگین پہاڑوں کو دی ہے دو ہزار چار سے انہوں نے پوٹل کے طور پر کام کیا بہت دشوار گزار راستے بہت مشکل مشنز انہوں نے کمپلیٹ کیے چھے سے زیادہ انہوں نے خود چوٹیاں سر کی ہیں اور اس سے زیادہ مشنز جو ہیں انہوں نے ان کو کیری کرنے کے حوالے سے اغطامات لی ہیں تو ایک عام شخص کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے اسی طریقے سے ہم جو سنوڑے اور جو پیبلو کی بھی بات کر رہے ہیں جو کہ بہت چٹانی حوصلہ لے کر پاکستان پہنچے اور گلگت بلکستان سے آگے پھر کےٹو جو ہے وہ سر کرنے کے لیے وہاں موجود رہے یقیناً ان سب کے لیے سب دعاگوں ہیں لیکن آپ تک یہ ڈیٹیلز لانی بہت ضروری تھی کہ اب تک کا جو آپریشن ہے وہ کہاں پہنچا ہے اور اس وقت جو ریسکیو ٹیم ہے وہ کیا کر رہی ہے تو آپ کو یہی آگاہ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے سی ون تھرٹی جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر ایکسپورٹس کی مطل سے وہاں لے جائے جائے گا کہ جہاں سے یہ لاپتہ ہوئے اور پھر یہ بھی کوشش کی جاری ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے 8611 میٹر کی جو بلندی ہے اس تک پہنچ کر دیکھا جا سکے کہ کہاں یہ لوگ جو ہیں موجود ہیں یا ان کے نشان جو ہیں وہ کہاں موجود ہیں یا اگر غار بنائی گئی ہے تو وہ اس وقت کہاں موجود ہیں تمام تر جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اور بڑا ترین جو ریسکیو آپریشن ماؤنٹین ریسکیو آپریشن ہے وہ کیا جا رہا ہے لیکن خوشہ ان بات یہ ہے کہ اس سے پہلے گھر ہم بات کرتے چلیں تو ساجی صدپارہ نے جیسے کہ اپنا پہلا سٹیٹمنٹ دیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب ان لوگوں کے بچنے کے امکانات نہیں ہیں اب اگر ریسکیو آپریشن کیا جائے تو ڈیڈ باڈیز کے لیے کیا جائے آج ہم یہ بات کر رہے ہیں قریباً چار پانچ دن گزر جانے کے بعد بھی ہم یہ سمجھتے ہیں بلکہ ٹھیک اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ہفتہ کا وقت ہو چکا ہے آج جو ہے وہ بروز جمعت المبارک ہے بارہ فروری ہے اور ہم پانچ فروری کی بات کر رہے ہیں جب یہ لاپتہ ہوئے سو اس طریقے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو آلموسٹ ایک ہفتے کا وقت ہو چکا ہے ان لوگوں کو لاپتہ ہوئے لیکن امید ہے لوگوں کی اس لیے دم نہیں توڑ رہی کیونکہ ایک طرف تو ستپارہ کے اپنے گاؤں سے روحانی جو پیشوہ ہیں ان کی پیشکوئی کیونکہ ان کی کئی پیشکوئی ہیں اس سے پہلے بھی سچ ثابت ہوئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ساجی ستپارہ اور جو محمد علی ستپارہ ہیں ان کی فیملی کے کئی لوگ اس ریسکیو آپریشن کو تیار اور جاری رکھنے پر بزید ہیں دوسری جانب جان سنوری اور جان پیبلو کی جو فیملی ہے ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ ریسکیو آپریشن جو ہے اس کو جاری رکھا جائے یعنی لوگوں کو بچانے کا آپریشن بجائے اس کے کہ ڈیڈ باڈیز کی تلاش کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جائے سو اب بھی امیدیں اپنی جگہ پر قائم ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ جو تصاویر ان مخلف ٹیکنالوجیز کے استعمال سے ملی ہیں وہ در حقیقت اس برف کی غار کی ہوں جہاں پر ستپارہ اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم محفوظ ہو اور جلد ان کو زمین تک جو ہے وہ واپس لائے جا اور حقائق ہم تک آ سکے یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس جو ہم آپ تک لے کر آئے انشاءاللہ اس پر مزید جیسے ہی اپڈیٹس ہم تک پہنچتی ہیں ان سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے جانے سے پہلے صرف اتنا کہیں گے کہ چانل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو بھی آپ تک پہنچے اور اس کے ساتھ آپ کی فیڈبیک بھی ہم تک آتی رہے اللہ نکے بان